موسیقی آدھا میں مشاہد حسن خاص نظر میں آپ کا خیر مقدم ہے حلیدوانی کے لوگوں کو جہادی کہنے والی گودی میڈیا کو خود سپریم کورٹ اور حلیدوانی کے لوگوں نے لا جواب کر دیا جیسا کہ گودی میڈیا دکھانے کے لیے بے چین تھی کہ حلیدوانی میں مسلمانوں کے گھروں پر بلڈوزر چلایا جائے اور معصوم مسلمانوں کو روتے ہوئے اپنی سکرین پر دکھا کر ان کا مزاق بنایا جائے اور نفرتی بھرا کیپشن اور ریپورٹنگ کے ذریعے ٹی آر پی بوٹو ری جائے لیکن گودی میڈیا کے خواب چکنا چور ہو گیا ہے اور سپریم کورٹ نے پانی پھیر دیا ہے اور جیسا کہ حلیدوانی کی جنتہ کے سامنے گودی میڈیا کو بے ذتی کا سامنا کرنا پڑا کیونکہ آج جنتہ جان گئی ہے کہ میڈیا کیسے اپنی ریپورٹنگ کے ذریعے سچ پر پردہ ڈال کر جھوٹ پھیلا رہی ہے لیکن اب ان چینلوں کا ایجنڈا عوام سمجھنے لگی ہے اب جنتہ گودی میڈیا کو ان کے مو پر ایکسپوز کر رہی ہے یہ ویڈیو دیکھیں کیسے ریپبلک بھارت اور ٹیمز نو کے ریپورٹر کو حلیدوانی کے لوگوں نے بے ذت کیا اور گودی میڈیا مردہ باد کے نارے لگائے گودی میڈیا مردہ باد کے نارے لگائے سے بہتر جانتے ہیں شریمان اور شریمانی کے مطلب کیا ہوتا ہے تو ناظرین جس طرح گودی میڈیا میں بتایا جا رہا تھا کہ حلیدوانی میں جہادی لوگ اتراکھنڈ ہائی کوڈ کے آدیش کا پالن نہیں کر رہے ہیں ریلوے کی زمین پر مسلمانوں کا اللیگل قبصہ جیسے کیپشن مسلمان ریلوے ڈیولیمنٹ میں رکاوٹ حلیدوانی میں نیا شاہین باغ لینڈ جہاد کہہ کر خبریں چنانے والی گودی میڈیا کو عوام نے لا جواب کر دیا ہے تو ناظرین فی الحال حلیدوانی کی زمین پر بلڈوزر نہیں چلے گا کیونکہ ریلوے کے آس پاس والے علاقے میں بسنے والے لوگ کئی سالوں سے ٹیکس پے کر رہے ہیں لائٹ کا بل نل کا بل پے کرتے آ رہے ہیں تو پھر وہاں کیسے لوگوں کو بے گھر کر دیا جائے گا اور وہاں پر گورنمنٹ سکول اسپتال بھی موجود ہیں اور ملے ایم پی فنڈ بھی وہاں کے لوگوں کو پہنچتا تھا تو یہی پوچھا ہے سپریم کورٹ نے ریلوے سے اگر ریلوے یہ زمین پر اپنا قبضہ چاہتی ہے تو پہلے وہاں کے لوگوں کو وہاں پر بسنے والے لوگوں کو کسی دوسری جگہ منتقل کرا کر وہاں انہیں آباد کرائیں پھر یہ زمین پر اپنا قبضہ مکمل طور پر کر لیں اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور سبسکرائب کریں بیل آئیکن بھی پریس کریں تاکہ خبریں آپ تک بروقت پہنچ سکیں مزید اپ ڈیٹس کے لئے آپ واتس اپ گروپ بھی جوائن کر سکتے ہیں لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے موسیقی